جو یومِ عرفہ کا روزہ ہے نوز الحج کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان پر بھائی تو ہمیں کم از کم نوز الحج کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے قربانی کی مبارک دن دس زلحج سے شروع ہو جاتے ہیں یعنی دس زلحج کو قربانی کرنا افضل ہے گیارہوں کو بھی کر سکتے ہیں بارہ کو بھی کر سکتے ہیں یہ تین دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہمارے لئے قربانی کو واجب کر دیا گیا ہر صاحبِ نصاب مرد اور عورت پر قربانی لازم قرار دی دی قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا میں نے خواب میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہوئے دیکھا ہے میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کے رستے میں زبا کر رہا ہوں تمہارا کیا خیال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سرابا اجز و نیاز بنتے ہوئے اور سرابا فرما برداری اظہار کرتے ہوئے ارز کیا ابا جی آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کیجئے آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا چھوری چلا دی لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا تھا اور اس امتحان سے عضر ابراہیم سرخ روح ہو کے نکلے حضرت اسماعیل سرخ ہو کے نکلے حضرت مائی حاجرہ سرخ روح ہو کے نکلے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا بدلہ فرمایا فرمایا سد قد صدقت الرعیہ ابراہیم تُنے خواب کو سچ کر دکھایا جو ہم نے حکم دیا تُم نے اس پر عمل کیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک بہت بڑا زبیحہ جنت سے جانور بیچا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر زبا کیا گیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَخِرِي اور پھر اس سنت کو جاری کر دیا